تو جو کو کم کر رہے ہیں بران خان صاحب عوام دی بہتری آستے کر رہے ہیں لیکن میری عوام اگلتے جائے کہ سبر کرن تے سبر دا مظاہرہ کرن کیونکہ کم دیر ہو سکتی ہے اللہ دے کارچہ دیر ہے دیر نہیں ٹھیک ہے جی تے ستر سالہ گند مٹان آستے ٹائم چاہیدہ دو سال بھی لگ سکتے یا ایک سال بھی لگ سکتے ایسن علی صاحب آپ یہ بتائیں گے یہ کہ رانہ سنواللہ صاحب منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں کیا یہ انتقامی کاروائی تھی یا واقعی ملوث تھا یہ واقعی ملوث تھے کہ آپ خود چیک دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ نیف باسی آپ کے سامنے ابھی باہر آئے ہیں یہ منشیات یہ بڑے لوگ اگر بیچ میں ملوث نہ ہو تو کس طرح منشیات آ سکتی ہے یہ تو صرف چھوٹے چھوٹے لوگ کو پکڑ لیتے ہیں جو اصل بیچنے والے ان کو تو نہیں یہ پکڑتے بہت اچھی کروائی ہے امران خان ابھی تو ہم سب کو برا لگ رہے لیکن آنے والے ٹائم میں اور سال بعد ہمارے پاکستان کے لیے نیا پاکستان ہے اب دیکھیں لوگ آج عمرے پہ جا رہے ہیں پہلے یہ سرولیات نہیں تھی ہے کہ گھنٹہ لائن میں اب ڈریکٹ مکہ عمرے کے لیے آپ جا سکتے ہیں بہت اچھی فیشنلٹیز دے رہے ہیں امران خان انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں امران خان بہت اچھا ہے امران خان جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ بڑے لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ شاید کال کو کیس جھوٹا کر کے چھوٹ بھی سکتا ہے بندہ تو آپ اس کے بارے میں کیا کیا رہے ہیں اصل میں جو کل اے این ایف ہماری انٹین ارکو ٹیکس ہے اس نے خود جب جنرل نے انٹرویو دیا وہ آخر جھوٹ تو نہیں ہوگا وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فلم یہ شوٹنگ یہ ڈراما نہیں ہے نا اگر تو یہ فلم شوٹنگ ڈراما ہو تو پھر تو یہ ہم کہیں یہ جینین کام تھا اور جینین کیوں کہ تین دن ان اس کے ساتھ فیملی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا اے این ایف ہماری ٹائری ریسنٹ جو اگر کرنے پہ آئے کروائی آپ کو پتا ہے کہ وہ زمین میں سے بھی اگر نہ کرنے پہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہے بکایا ہے عمران خان گوٹ سلوٹ تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اس کے ساتھ عمران خان کو ٹربیوٹ دینا چاہیے ہمیں ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے وقتی مہنگائی یہ بچٹ کا جو کہہ رہے ہیں رونا دھونا وقتی ہمارے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں کیونکہ انہوں نے خزانے میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے لیکن اب آنے علیہ شیخ رشید کو دیکھ لیں ہمارا ریلوے وہی ریلوے ہے آج کہاں سے کہاں ترقی کر گیا ٹھیک ہے لیکن آنے علیہ ٹائم میں اب ہم دیں گے ٹھیک ہے غریب لوگ ہم سارے بجلی کے بل میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسیز ہر چیز لیکن بڑے لوگ نہیں دیتے تھے اب بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو وہ چیخ ہے تو ماریں گے سر لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ رانہ سارالوہ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کہ دنیا یاد میں بڑے لوگوں کے تاریخی کام ہونا چاہیے اور آنے والے ٹائم کے لیے یہ ایک مثال ہونی چاہیے تاکہ آنے والے ٹائم میں ہماری جو نئی جنگ نیشن ہے اسے پتہ چلے کہ واقعی عمران خان نے نیا پاکستان بنایا ہے اور نئے پاکستان کے لیے اس کے لیے ہم ٹربیوٹ دیتے ہیں عمران خان کو اور اس کی ٹیم کو اور جتنا بولا جا رہا ہے آگے اسے سب جھوٹ ہے عمران خان بلکل رائٹ جا رہا ہے اس کی ٹیم بلکل رائٹ جا رہی ہے عمران خان زندہ بات عمران خان نے یہ جو لوگوں کے بے نام احساسی اور جائداد شوک رہنے کا ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے جائداد شوک رہو تو آپ اس کے بارے میں کیوں میں کہتا ہوں کہ بلکل ہونا چاہیے یہ اس سے اچھا وقتی تو ہمارے لیے مشکلات ہیں لیکن آنے والے ٹیم میں تو ہمارے لیے یہ اچھا ہو گا یہ احساس ہے اگر ہم شو کریں گے ٹیکس اگر ایک بات ہے سوروے پہ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ دیں گے تو کل وہ ہمارے بچوں کے آنے والی نسلوں کے کام آئے گا ٹھیک ہے اب یہ خزانہ خالی ہے اب آستہ 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 کیا ہو رہا ہے نواز شریف کی گاڑی بھی کل لے لی ہے ٹھیک ہے خود دے رہے اب آنکھ تو بنتا ہے نا یہ کہ گورنمنٹ کا آپ کا ہمارا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ واپس نہیں لیں گے تو کوئی فیدہ نہیں ہے عمران خان کا بھی ہمیں پھر کیوں کہ عمران خان نے کہا تھا نیا پاکستان نیا سب کچھ ہوگا تبدیلی آئے گی تبدیلی تو تبدیلی تو عواری برداشت کریں عواری نون لیگ پہلے عمران خان نہیں تھا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کٹ پتلی کٹ پتلی ٹھیک ہے یار وہ کٹ پتلی سہی تم سہی ہو نا تو پھر سامنے آو سچ تو سچ ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے بھائی آج نہیں تو کل میں کہہ تم سامنے آتی ہے ہمارے بڑے کہتے تھے رب تعالیٰ سب کوئی لے لے ایک ہم سائیہ اچھا دے دے ٹھیک ہے یہ ہم سائی ہیں نا یا ایک واری آپ کی ایک واری آپ گالی دی مجھے ٹھیک ہے عمران خان عمران خان زرداری زرداری ٹھیک ہے بی بی کے نام پہ وارڈ لے رہے تھے آپ اصل میں جائیں اگر سندھ کے اندر تو توبہ سخفار اتنی جالی ہے اگر ایک گھر میں چار بھائی ایک شیعہ ایک سنی ایک بھائی صرف کیا وہ ڈیرہ شاہی ہے تعلیم نہیں ہے جب ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی وہاں پہ تو وہاں پہ تو ان کو تو ادھر دیکھیں مفت کے نوکر ملے میں نسلوں سے نسلے ان کی چال رہی ہیں بکایا میرا بھائی ہمارا عمران خان کو سلوٹ ہے آنے والے اور سال دو سال بعد یہ ہمارا پاکستان ہوگا اور یہی جگہ ہوگی اور یہی روڈ ہوں گے اور ترقی ہوگی اور ہم خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دعائے دیں گے عمران خان شکریہ جناب ایر یار افریدی نے تو قسم اٹھا کر بولا ہے کہ یہ انتقامی کاروائی نہیں ہے یہ بندہ واقعی منشیات لے کے جا رہا ہے نہیں وہ انوالف تھا اس طرح کے کاموں میں انوال تھا مختلف مختلف یہ ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے کہ وہ مختلف مختلف طرح کی جانت ایک طرح کی اپنے علاقے کا ڈاؤن تھا تو وہ تو مختلف اس کا بیگرونڈ تو تھا ہے اس طرح کا السلام علیکم والیکم سلام کیا حال چال ہے ٹھیک ہے جناب شکر کی نام ہے تو عطا محمد عطا محمد صاحب تسی دستوں کے گرانہ سناؤلہ گرفتار ہو گیا منشیات دے کیس کیا انتقامی کاروائی ہے یا بندہ واقعی ملوث ہے جی اس کا پہلے بھی کیس بڑھے آئی سی ٹھارہ سال پہلے کیس بڑھے آئی سی اسے کیس دے مطابق ایدہ انٹین آرکوڈیکس نے ٹھیک ہے ان کی کیتا باقی پہلے برامدگی نہیں سی ہوئی لیکن ہونے اس وقت برامدگی ہوئی ٹھیک ہے یہ کیس ملوث ہوندہ تیز برامدگی ہو جائے یہ میں ہمیں گروہ بندہ ملوث ہوندہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سی جب کمادنوں کی کیوں وہ گے انہوں کی سزا ملے دیکھو جی سارے انہیں آلی ہے جی ٹھیک ہے اگر آسانو لائے یا میں یا عمران خان صاحب خود نے ٹھیک ہے تو سارے انہو سزا برابر دیتی جائے ٹھیک ہے مزدور بندے انہو سزا دین دینے جس طرح مزدور بندے انہو پکڑ دینے سیاسی لوگ نے چھوٹ بھی سکتے ہیں چھوٹا کیا ظاہر چھوٹ بھی سکتے ہیں یہ کوئی شک نہیں ہے چھوٹ بھی سکتے ہیں میڈیکل تے چل جانے گا اتھے فلاب ہو جائے گا چیز میڈیکل تے پہ دے ہیں اتھے بھی فلاب ہو سکتا ہے سیاسی بندہ سیاسی بیشتے اپنے چھوڑا بھی سکتا ہے عمران حان صاحب ہے جڑی بینامی جائداد تے حساسے نے یہ لوگوں نے کہہ رہے ہیں اپنے اپنے شو کراؤں جڑے لوگ شو نہیں کران گے وہ کہہ رہے ہیں میں زبط کر لانگا دیکھو جو بینامی جائداد جائداد جس میں اگر کاروبار کر رہے ہیں میں اپنے بچے آسی سوچا گا اگر میں جائداد بڑھا مانگا کماکی بڑھا مانگا میں کچھ چوری ٹکیٹی کر کے تے نہیں بڑھا مانگا نہیں ہے جڑے اتھے بڑھے لوگ نہیں تھے نواز شریف صاحب نے نواز شریف ہے جہاں زرداری ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنے اپنے طریقے نہ پڑھائیں ان نواز شریف نواز شریف جیسے ازلا تو مثلا کہ پہلے تو امیر نہیں سیا سارے نو پتا ہے کہ یہ باپ کی سی اکاسٹ باسٹ دیکھ لو تھا یہ باپ لو آردہ کام کردہ سی اکاسٹ باسٹ دیگال ہے وہ تو یہ باپ لو آردہ کام کردہ سی نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے سگا پاہی بادی علیپا جے بیٹھا ہے پانچ مارلے دے مکان جے بیٹھا ہے انہوں پچھن انڈیا وہ سگا پاہی ہے ایک کپ ماں باپ دی اولاد میں اگر انہیں ایک جائداد بنائی ہے تو ظاہر یہ لٹمار کی تھی ہوئی ہے لٹمار ظاہری جی جڑا قوم دا پیسہ ہے قوم نو پچھاوے قوم نو دوے ایدھی انہیں ایک واری حکوم بننے کی تین واری وزیراعظم بنیا تین واری وزیراعظم بننے باہوجود ہے انہیں مدد پوری نہیں کی تھی کیوں نہیں کی تھی یہ بھی تی وجہ سامنے ہوں دی انہیں مدد پوری کیوں نہیں کی تھی اگر پیپت پالٹی کر آئی ہے ایک دفا تو انہیں مدد پوری کی تھی ہے ایک کریڈیٹ پیپت پالٹی نو جاندہ ہے جڑا کہ پاکستان چے پہلی مرتبہ پنچ سالہ مدد پوری کر کے گیا ہے نواز شریف صاحب مدد پوری کر رہا نا ایسی لیکن نہیں کی تھی اس ٹیم او جیل جو بیٹھیں اس ٹیم او جیل جو بیٹھیں امران خان بارے کی حیالت ہونا امران خان بارے خیالت ہے یہی ہے کہ بھی کوشش ہو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور حمد ہوئے کوشش ہو کر رہے ہیں لیکن ستر سالہ گاند جڑانا او مٹانا ایک دم نہیں ہو سکتا او دے تے وقت لگ دا ہے ٹیم لگ دا ہے سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتا ہے تین سال بھی لگ سکتا ہے لیکن سانوں پاکستانی عوام انہوں سبر کرنا چاہیدہ تے سبر دا مظاہرہ کرنا چاہیدہ تاکہ امران خان صاحب جس جو قدم چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے حمد دین تے کامیابی دے انہوں نے کامیابی دین تے کامیاب ہون اپنے مقصد جو اگر امران خان صاحب خود کہن دینے کہ میں اپنے کاردہ خرچہ اپنے جیب چکاردہ تے نواز شریف صاحب دتے کاردہ خرچہ بھی سرکاردہ ہوندہ سی انہوں نے ملازمہ دی تنخامہ ذاتی ملازمہ دنخامہ سرکاردے خاتے جاندیاں سی جڑا انہوں نے اپنا رائیمنٹ بنایا ہے رائیمنٹ دی دیبار دیکھو تسی جا کے کہ انہیں اچھی دیبار بنایا ہے کیوں بنایا ہے انہیں انہیں اچھی دیبار کیوں بنایا ہے اپنا فائدہ سوچے تھے اس رائیمنٹ محل چھے جا کے دیکھو ایک باتھ روم تے انہوں نے جناب علی بائی کروڑ دا خرچہ کیتا ہے بائی کروڑ دا خرچہ ایک باتھ روم تے کیتا ہے بائی کروڑ دا خرچہ کیتا ہے تے ظاہرے ہوئے پیسہ کیتا سی عوام دا سی عوام دا پیسہ سی عوام دا پیسہ نال سارے ہوئے نہیں باقی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہدایت دین وہ بھی رائی راستہ آن اور اس جنگ نوں اپنی سیاسے چنالے آن عوام دا ساتھ دین اپنی کرسی دے پیچھے نہ پہن اس وقت نون لی گیا یا پیپل پالٹییا اور صرف محض اپنی کرسی دے پیچھے پہنے عوام واسطے نہیں نہیں آگئے عوام واسطے نہیں آگئے ظاہر ہے کہ آج یہ پالٹی تیسری پالٹی آئی ہے جدکہ پنجیان سالہ تو دو ہی پالٹیاں آ رہی ہیں سی پی پی آگئی تے نون لیگ آگئی پی پی آگئی تے نون لیگ آگئی لہذا میری دعائے میری دعائے کہ میری پاکستانی عوام عمران خان نو دواما دے بھی عمران خان نو دواما دے بھی اوے اللہ تعالی انہوں نے حمد دے بھی تے انہوں نے کامیابی دے بھی تے اوہ دی چھ ساڑی بھی بہتری آ�現 اگر سی پی اگل دا کام انہوں نے شروع کیتا نواز شریف نے شروع کیتا لیکن انہوں نے باندh نہیں کیتا انہوں نے باندh نہیں کیتا انہوں نے تیسرا فریق تنار علا لیا لیکن انہوں نے ساڑی اپنا فائدہ انوہоды ساڑی کو کوئی نہیں سی سعودیانو اگر لیا ہے سعودیان انویسٹ کر رہے ہیں وہ دیچہ ساڑھا فیدہ ہے ساڑھے عوام دا فیدہ ہے یہاں حکومت دا کوئی فیدہ نہیں ہو دیچہ عوام دا فیدہ ہے عوام آسے کیتا آنا اے ہو تیسرے فریق آسے چکنٹ ہے ناکہ تیسرا فریقیوں شریک کیتا تو جو کم کر رہے ہیں عمران خان صاحب عوام دی بہتری آسے کر رہے ہیں لیکن میری عوام عوام اگلت جائے کہ صبر کرن تے صبر دا مظاہرہ کرن کیونکہ کم دیر ہو سکتی ہے اللہ دے کارچہ دیر ہے دیر نہیں ٹھیک ہے جی تے ستر سالہ گند میٹان آستے ٹائم چاہیدہ دو سال بھی لگ سکتے یا ایک سال بھی لگ سکتے بقیتانے سب کچھ انہوں نے ٹھیک کیا سب کچھ ہمارا جو اسپیتلے اس میں اینی ٹائم ڈاکٹر بیٹے ہوتے اینی ٹائم پہلے ہمارا جو امرجنسی تھا ہم چلے جاتے تھے آواز لگا دے کوئی آتا نہیں تھا ابھی جو ڈاکٹر کوئی امرجنسی کے لیے نہ جائے اس کو ڈارک مال لیتے ہیں اور اٹومیٹک سٹنگ ہو جاتے ٹھیک ہے جو آپ اپریشن کے لیے انہوں نے کارڈ دیا ہوتے اور باقیدہ دو تین دن میں سارا اپریشن کر لیتے سب کچھ کلیئر کرتے لیکن جو لوگ نواز شریف کی پاٹی والے تھے اس کے پیچھے باتیں کر رہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا یہی باتیں صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہ درخواست ہے کہ غریب لوگ کے ساتھ غریب سب نے دیئے جو غریب لوگے جو غریب لوگے اس پر ٹکس نے لگا لے بقائے اور کوئی نہیں ہے امران ہان سارا اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ رانہ سناولہ جو گرفتار ہوئے منشیات کے کیس میں کیا یہ انتقامی کاروائی تھی یا بندہ واقع ملوث تھا یہ ملوث تھا بس یہ ہم کچھ نہیں بل سکتے اس کے بارے امران ہان نے جو بے نام جائداد اور جو ساسے ہیں لوگوں کو کہا ہے اپنے شو کروائیں اور جو لوگ شو نہیں کروائیں گے وہ زبط کر ہو جائیں گے صحیح ہے کہنا وہ زبط کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے ابھی لوگوں نے ویسے جوگوں کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ صحیح ہے کہنا وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ اس کی زبط کر لے وہ صحیح ہے امران ہان نے تو نئے پاکستان کی شروعات کیے سب کچھ سٹنگ لیا ہے لیکن ٹائم لگے گا اس طرح دنیا لوگ بولے ہی منگا ہوگا ہی منگا ہوگا ہی منگا ہوگا لیکن ٹائم لگے گا کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا یہ سٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے شکریہ